اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ہم نے فیزک سیکنڈیر میں پورے دس چپٹرز ہم کر چکے ہیں فیزک سیکنڈیر کے بارے میں جس میں ہم نے کافی کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے دو پریکٹیکلز دیکھیں اب ہم ایک اور پریکٹیکل دیکھتے ہیں فیزک سیکنڈیر کے حوالے سے وہ ہے ہمارا تسٹڈی دی کریکٹرسٹکس آف سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ اینڈ کیلکولیشن آف فارورڈ اینڈ ریورس کرنٹ ریزسٹنس یہ بلکل وہی چیز ہے جو ہم کر چکے ہیں اپنے تیوری میں بھی کہ ہم نے کیا دیکھا سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ دیکھا سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہمارے پاس کیا تھا وہ ہم دیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے ہم پی ٹائپ این ٹائپ پھر پی این جنکشن پھر اس پی این جنکشن سے ہم میٹیلک وائر کنیکٹ کر کے اسے ہم ڈائیوڈ بناتے تھے جس کو ہم سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کہتے تھے اسی سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کو پھر ہم نے دو نام دیئے تھے ایک فارورڈ بائس ایک ریوڈ بائس کس طرح ہم نے کہا کہ کرنٹ فارورڈ ہوگا کرنٹ ریوڈ ہوگا یہ ہم کافی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں آپ لیکچرز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تیوری میں الڈی ہو چکا ہے جو مین مقصد ہے اس پریکٹیکل کا اس کی طرف آتے ہیں اب یہ ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ہے اپریٹس اپریٹس کے بعد ہمارے پاس ہے پروسیجر پروسیجر کے بعد ہمارے پاس میرمنٹس کیلکولیجن اور پھر ریزلٹ ان سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں اپریٹس کیا ہے کیا کیا چیزیں ہوں گے جو ہم یوز کریں گے پروسیجر میں یہ ہے کہ اس کو کنیکٹ کس طرح کریں گے کیا کنیکشنز ہوں گے اس کو چلائیں گے کیسے جب اسی کو فالو کر کے ہم اس کو چلائیں گے تو اس میں میئرمنٹس کیا ہوں گے اس کو ہم کس طرح میئر کریں گے اسی میئرمنٹس کے بعد ہم ان کے کلکولیشنز کریں گے کہ اگر ہم ان کو کمپیئر کر لے فارورڈ کرنٹ اور ریورس کرنٹ کو تو اس میں ہمارے پاس کیا ریزلٹس آتے ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں پھر ہم اس کو بائی گراف بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ہے اپریٹس اپریٹس میں آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہم نے کیا پڑھا کہ ایک پی جنکشن تھا ایک این جنکشن تھا ان پی این جنکشنز کو جب ایک وائر کے ساتھ میٹیلک وائر کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چونکہ یہاں پھر ہم فارورڈ کرنٹ ریورس کرنٹ کی طرف آتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایم میٹر ایم میٹر کا کام ہے کرنٹ کو میئر کرنا چونکہ یہ کرنٹ بہت سمال کرنٹ ہوتے ہیں یہ ملی ایمپیرز میں ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کے لئے ملی ایم میٹر یوز کریں گے جس کی ویلیو زیرو سے ہی پیچھے ہو ملی میں ہو مائکرو میں ہو بہت ہی کم ویلیوز جو ہوں گے وہ ہم یوز کریں گے اسی طرح مائکرو ایم میٹر اب مائکرو ایم میٹر ملی ایم میٹر میں کیا فرق ہے ملی ایم میٹر میں یہ ہے کہ کرنٹ کی وہ weلیوز جس کا رینج ہو میلی میں ٹین پاور مائنس 3 میں ہو مائکرو ایم میٹر مینز وہ کرنٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں جس کی رینج ٹین پاور مائنس 6 میں چل رہی ہو اسی طرح وولٹ میٹر ہے ہمارے پاس وولٹ میٹر کیا ہوگا اس سے ہم اس کے وولٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریلیشن ہوگا وید کرنٹ ریزیسٹنس کس کے وولٹ میٹر میں ہمیں کیا ریڈنگ ملے گی یہ جب ابھی ہم کریں گے تو اس میں آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس ریو سٹیٹ ہے یہ ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں تیوری میں بھی لاسٹ لیکچر کے پریکٹیکلز میں بھی ہم ریو سٹیٹ یوز کر چکے ہیں کہ ریو سٹیٹ ہمارے پاس کیا ہے کس طرح سے اس سلائڈنگ کنٹیکٹ کو آگے پیچھے کر کے ہم اس میں ریزیسٹنس کی ویلیو پوٹینشل ڈیفرنس کی ویلیو کو ہم ویری کرتے ہیں اس میں ویریائشنز کرتے ہیں اس میں چینج لاتے ہیں یہ ہم کافی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں تو جو چیزیں ہیں یہ ٹیٹیکلز بلکل وہی ہیں جو ہم تیوری میں ڈیٹیل سے کر چکے ہیں اگر آپ کو وہ لیکچرز صحیح سمجھا گئے ہوں گے تو یہ آپ کے لئے بلکل ایزی ہے لاسٹ ہمارے پاس ہے پاور سپلائی پاور سپلائی ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہم ایکسٹرنل سورس باہر سے جو ہم سورس دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ پاور سپلائی ہے تو یہ سیمپل ہمارے پاس ایک اپریٹس ہے جو ہم نے یوز کرنا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں یہ سیمپل ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھ کریکٹرسٹکس آف سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ تو اس کے لئے تو لازمی ہے کہ ہمارے پاس ایک سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہوگا جس میں ایک پی جنکشن ہوتا ہے اور ایک این جنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے اب پی جنکشن میں ہم نے یہ پڑھ دیکھ ایرو سائیڈ ہے وہ پی ہوتا ہے جو بار سائیڈ ہی وہ این ہوتا ہے وہ ہم آلیڈی کر چکے سیم یہی ڈائیگرام ہم کر چکے ہیں اپنے تیوری میں لیکچرز میں ہم کر چکے ہیں ڈائیوڈ میں جب ہم الیکٹرونکس کے چیپٹرز میں ہم نے یہ ہی ڈائیگرام بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ یہ ڈائیگرام ہمارے پاس کہہ ہے یہ ایک فارورڈ بائیسٹ ہے اگر آپ ڈائریکٹ اوپر سے سمجھنا چاہے تو سورس کو اگر آپ دیکھ لیں پوزیٹیف سائٹ آئے گا ہمیشہ یہ پوزیٹیف یہ پوزیٹیف یہ پوزیٹیف آتا ہے پی کی طرف نیگٹیف نیگٹیف آتا ہے ن کی طرف تو جب پی کے ساتھ پوزیٹیف ترمیل کنیکٹڈ ہو ن کے ساتھ نیگٹیف ترمیل کنیکٹڈ ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فارورڈ بائیسٹ ہے اسی بائیسنگ کو جب ہم الٹا کریں گے پھر پی کے ساتھ ن نیگٹیف ہوگا ن کے ساتھ ایک سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہے جس کے ساتھ ایک میلی ایم میٹر لگایا ہے وولٹ میٹر ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے ریو سٹیٹ یہ ہمارے پاس لوڈ ریزسٹر ایز ریو سٹیٹ کام کر رہا ہے کہ ہم اس کی ویلیوز کو ویری کرتے ہیں چینج کرتے ہیں جسے ہمیں جو کریکٹرسٹکس ہمیں چیک کرنا ہے فارورڈ اور ریوزڈ بائیسنگ ہمیں آٹفٹ میں ملتا جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل سوڈز ہے جو ہم نے پاور سپلائی دیکھا تھا وہ یہ ہمارے پاس پاور سپلائی ہے تو یہ سیمپل ہمارے پاس ایک ڈائیگرام تھا اسی چیز کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں یہاں پر اسی چیز کو اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ ہمارے لیڈی کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ڈائیگرام تھا یہ ہمارے پاس ایک ڈائیوڈ تھا یہ ہمارے پاس پی جنگشن تھا اور یہ ہمارے پاس N جنکشن تھا اس P N جنکشن کو اس ڈائیوڈ کو یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے یہ ایک ڈائیوڈ ہے اس ڈائیوڈ کو ہم جب کسی سرکٹ میں یوز کرتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے کہ P ترمینل کے ساتھ جب پوزیٹیو ہوگا N ترمینل کے ساتھ جب نیگٹیو ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا فارورڈ بائسٹ تھا ہمارے پاس اسی طرح اس کے ترمینل کو اگر ہم الٹا کر لے الٹا کا مطلب کیا ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈائیوڈ ہے یہ P جنکشن ہے اور یہ ہمارے پاس N جنکشن ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ان کے ترمینل کو الٹا کر لے کہ P کے ساتھ نیگٹیو ہو N کے ساتھ پوزیٹیو ہو تب یہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا یہ ہمارے پاس ریورسٹ بائسٹ ہوتا تھا یہ ریورسٹ بائسنگ ہے بائسنگ کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس ڈائیوڈ کو اگر ہم سورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس وقت ہے بائسنگ کرنا اس وقت ہے بائسنگ کرنا تو ہم نے کیا دیکھا کہ P کے ساتھ اگر پلس ہو N کے ساتھ اگر نیگٹیو ترمینل ہو یہ ہمارے پاس فورورڈ بائس تھا اسی طرح اسی طرح اگر P کے ساتھ نیگٹیو ہو N کے ساتھ پالیٹیو ہو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ریورسٹ بائسٹ ہے تو یہ ہم آلیڈی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں بتانے کا مقصد یہ سرکٹ تھا کہ فورورڈ بائسٹ کیا ہے اور ریورسٹ بائسٹ کیا ہے اسی طرح اگر اس کو ہم بائی گراف دیکھتے ہیں فورورڈ بائسٹ ہمارے پاس اس طرح سے ایک کرنٹ انکریز ریپٹلی انکریز کرتا جاتا تھا جس کو پھر امیاب پر بہت سے نام ہم نے دے یہ تھے نی بولٹیج ہم نے پڑھا کٹ آف ریجن ہم نے پڑھا اس طرح کے بہت سے ریجن ہم نے اس میں پڑھے اسی طرح اگر ہم اس کو ریورسٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ریورسٹ ڈیریکشن میں ریورسٹ کرنٹ ہمارے پاس ہوگا تو یہ اس طرح کی چیزیں نے کافی ڈیٹیل سے ام کافی ڈیٹیل سے اسے ام کر چکے ہیں آلریڈی تو مزید اس کو دیکھتے ہیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں آپ پر کنیکشن ہوتے جا رہے ہیں آپ سفر نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے وولٹ میٹر ہے یہ ایم میٹر ہے کرنٹ وولٹ میٹر وولٹیج ریو سٹیٹ پاور سپلائی آپ کو اس ڈیائگرام میں جو کنیکشن ہے پریکٹیکل کا وہ یہاں پر سرکٹ ڈیائگرام میں آپ کو ایزیلی سمجھا رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے یہ ڈائیوڈ ہے اب ڈائیوڈ کے ساتھ دیکھ لیں ایم میٹر کنیکٹ ہے تو ہم ڈائیوڈ کے ساتھ ایم میٹر کو کنیکٹ کریں گے اسی طرح ڈائیوڈ کے ٹو سٹرنل سے وولٹ میٹر ہے تو یہاں سے ہم کیا کنیکٹ کریں گے وولٹ میٹر کو کنیکٹ کریں گے اسی وولٹ میٹر اور ایم میٹر وہ ایم میٹر اور وولٹ میٹر کے ساتھ ریوڈ سٹیٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم ریوڈ سٹیٹ کنیکٹ کریں گے ریوڈ سٹیٹ کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایکسٹرنل سورس پاور سپلائے ہے تو اس کے ساتھ پاور سپلائے کنیکٹ ہوگی تو یہ سمپل آپ کو یہ سرکٹ ڈائگرام سے بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے کنیکشنز کو آپ دیکھتے جائیں گے اب یہ کنیکشنز کس طرح ہو رہے ہیں اب سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ سورس کے ساتھ ہم نے ریو سٹیٹ کنیکٹ کیا ہے کس ٹرمینل کے ساتھ نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ یہ ہمارے پاس کیا ہے ریو سٹیٹ ریو سٹیٹ کو ہم کنیکٹ کر چکے ہیں یہ یہ پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس ٹرمینل کے ساتھ بھی ریو سٹیٹ کنیکٹڈ ہے اور یہ نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ بھی ریو سٹیٹ کنیکٹڈ ہے یہ آپ کو آسیزیلی سمجھ آ رہا ہوگا یہ کیا کیا ہے ایم میٹر کا جو پوائنٹیو ٹرمینل ہے اس کے ساتھ ہم نے وولٹ میٹر کا پوائنٹیو ٹرمینل کنیکٹ کر لیا ہے ایم میٹر کا پوائنٹیو ٹرمینل کے ساتھ وولٹ میٹر کا پوائنٹیو ٹرمینل کو ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اس کنیکشن کو یہ ہے آپ کے پاس پوائنٹیو کے ساتھ پوائنٹیو پوائنٹیو کے ساتھ پوائنٹیو ایک کنیکشن آپ کے پاس یہ ہوا اسی وولٹ میٹر کا پوزیٹیو ٹرنل ہم نے کنیکٹ کیا ہے یہاں پر ریو سٹیٹ کے ساتھ پوزیٹیو ٹرنل کو ریو سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پوزیٹیو ٹرنل کو ریو سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پوزیٹیو ٹرنل کو ریو سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ جو کنیکشن ہے یہاں کے پاس یہاں پر اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اب اسی کا نیگٹیو ٹرنل وولٹ میٹر کا نیگٹیو ٹرنل کہاں پہ کنیکٹ ہوگا وولٹ میٹر کا نیگٹیو ٹرنل ان جنگشن کے ساتھ آئے گا یہ ہے ہمارے پاس کنیکشن کہ وولٹ میٹر کا نیگٹیو ٹرنل وولٹ میٹر کا نیگٹیو ٹرنل یہ آ رہا ہے ان جنگشن کے ساتھ تو نیگٹیو ٹرنل ان جنگشن کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے یہ میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں نیگٹیو ٹرنل آ کے ن کے ساتھ اب یہ ایم میٹر میں آپ دیکھ لیں اس کا نیگٹیو ٹرنل آ رہا ہے پی جنگشن کے ساتھ تو دیکھ لیں اس کا جو نیگٹیو ٹرنل ہے نیگٹیو ٹرنل ہے ایم میٹر کا وہ آ رہا ہے پی جنگشن کے ساتھ یہ ہم تقریباً کر چکے ہیں کنیکشنز دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ دیکھیں سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہے ہمارے پاس یہ ڈائیوڈ ہے پی کے ساتھ ایم میٹر کا نیگٹیف پی کے ساتھ ایم میٹر کا نیگٹیف این کے ساتھ وولٹ میٹر کا نیگٹیف این ریجن پھر آپ دیکھ لیں ایم میٹر کا پوزیٹیف آ کر وولٹ میٹر کے پوزیٹیف کے ساتھ ہے ایم میٹر کا پوزیٹیف آ کر وولٹ میٹر کے پوزیٹیف کے ساتھ ہے وولٹ میٹر کا پوزیٹیف ریو سٹیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے وولٹ میٹر کا پوزیٹیو ریو سٹیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے یہ جو ریو سٹیٹ ہے یہ جو ہے اس کا پوزیٹیو ٹرمینل سورس کا بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نیگٹیو ٹرمینل بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ جو پوزیٹیو ٹرمینل ہے یہ بھی کنیکٹڈ ہے نیگٹیو ٹرمینل بھی کنیکٹڈ ہے دونوں ٹرمینلز ریو سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں پھر ریو سٹیٹ کے ساتھ وولٹ میٹر ایم میٹر اور سمی کنڈکٹر ڈائیوڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ فورورڈ بائسٹ ہمارے پاس جو ہے سرکٹ ہے بائسنگ کے لیے فورورڈ بائسنگ کے لیے ہمارے پاس سرکٹ یہ ہوگا اب فورورڈ کرنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے فورورڈ کرنٹ اور یہ ہے فورورڈ کرنٹ یہ ہمارے پاس فورورڈ وولٹیج ہے اور یہ فورورڈ میلی ایم یہ ہمیں کہاں سے ملے گا ہم جیسے ہی اس سپلائے کو آن کریں گے تو یہاں پہ ریڈنگز آنا شروع ہو جائیں گے ریو سٹیٹ کا مطلب ہے سلائیڈنگ کنٹیکٹ سے ہم اس کو ویرییشن کرتے ہیں تو سلائیڈنگ کنٹیکٹ سے جیسے ویرییشن ہوں گے تو فورورڈ وولٹیج جو وولٹ میٹر وولٹیج بتائے گا تو وہ فورورڈ وولٹیج ہوگا کیونکہ یہ جو کنیکشن ہے یہ فورورڈ بائسنگ ہے جو ایم میٹر میں جو کرنٹ ہمیں ملے گا وہ فورورڈ کرنٹ ہوگا کیوں؟ کیونکہ کنیکشن فورورڈ بائس کے تو کرنٹ بھی آپ کو فارورڈ میں ہی ملے گا تو اب ریزلٹس ہم میرے پاس کیا آتے ہیں اس کو آن کر کے ہم وہ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ چونکہ اب لائف یہاں پر نہیں ہو رہا تو جو او چکا ہے وہ میں بتاتا جا رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس ہم نے سپلائی آن کی تو سٹارٹ میں کرنٹ بھی زیرو ہے وولٹیج بھی زیرو ہے پھر ہمارے پاس انکریز کرتے ہوئے کرنٹ زیرو ہے فارورڈ وولٹیج توڑا سا بڑھ گیا 0.5 یہ ڈائریکٹ فیڈنگ ہے فارورڈ کنیکشن ہوں نے جو کی جیسے ہی سپلائی آن ہوا ریو سٹیٹ کنیکٹ ہے وہ اس کو ویری کرتا جا رہا ہے ہمارے پاس ریزسٹنس کو اس کو ویری کرتے ہوئے ہم کیا دیکھ رہے ہیں دیکھ کرنٹ زیرو ہے سٹارٹ میں وولٹیج بھی زیرو ہے پھر کرنٹ زیرو ہے وولٹیج ہمارے پاس کیا ہے پوائنٹ فائف میں ہے پھر کرنٹ زیرو ہے کرنٹ ون ہے وولٹیج بھی بنا گئے کرنٹ ٹو پہ آگئے وولٹیج بڑھ گئے وون پوائنٹ فائف تک پھر کرنٹ مزید بڑھ گئے تری پوائنٹ فائف تک تو وولٹیج آیا ٹو تک پھر کرنٹ مزید بڑھ گئے فائف تک وولٹیج ٹو پوائنٹ فائف تک آگئے پھر کرنٹ مزید بڑھ گئے سکس پرنٹ سیون وولٹیج تک پہنچ گئے پھر کرنٹ مزید آب بڑھاتے ہو وولٹیج بڑھ گئے پھر کرنٹ مزید بڑھاتے ہو وولٹیج کم رہے تو وولٹیج جس میں بہت ہی سلولی سلولی ہمارے پاس کیا ہے یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے یہ سمپل ہمیں ایک ریزلٹس ملے ہے فارورڈ بائسنگ کے لیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں ڈیورسٹ بائسنگ کے لیے اب دیکھیں اس ٹرینلز کو پہلے یہ پی این تھا اب یہ این پی اس کو صرف ہم نے اُلٹا کر لیا اب اس کو صرف اُلٹا کرنا ڈیورسٹ کرنا یہ ابھی میں ڈیگرام ہی بتا چکا ہوں کہ اس کو صرف ریورسٹ کرنا وہ ہمارے پاس کیا ہے وہی ڈیگرام ہے وہی ایم میٹر ہے فرق کیا ہے فارورڈ میں ہم میلی ایمپیر یوز کرتے تھے ریورسٹ میں مائکرو مائکرو ٹین پاور مائنس سکس کیونکہ ریورسٹ امپرٹس کے اس میں بہت ہی مائکرو میں بہت ہی کم کرنٹ ہی اس کو آلاو کرتا ہے جو نہ ہونے کے برابار آپ کہہ سکتے ہو تو یہ مائکرو ایم میٹر ہے وہی ڈیگرام ہے فرق صرف یہ ہے اس ڈیوٹ کو اپنی ریورسٹ کر لیا پہلے یہ پی این تھ اب یہ این پی ہو گئے جب اس کو ہم ریورسٹ کرتے ہیں تو یہ ریورسٹ بائس بن جاتا ہے ہمارے پاس وہی ڈیگرام ہے وہی کنیکشنز ہے دو چیزے ہیں ملی ایم میٹر سے مائکرو ایم میٹر لگ گیا اور پی این جو ہمارے پاس تھا فارورڈ بائسٹ اب یہ این پی گئے ہم اس کو ریورسٹ کر لیا این پی سے مطلب یہ کیا ہے اب جب این پی کو ہم ایک سٹرنل سورس کے ساتھ بائسنگ کریں گے تو وہ ریورسٹ بائس ہوگا تو اسی طرح وہی کنیکشنز ہوں گے اس میں کوئی سمجھانے والا پوائنٹ نہیں ہے بلکل وہی کنیکشنز ہوگے جو ہمارے لیڈی کر چکے ہیں بات پھر وہی ہے جیسے سپلائی ہم اون کریں گے ریورسٹیٹ میں ویریشنز کے ساتھ وولٹیج اور کرنٹ میں کیا چینج آ رہے ہیں وہ کریکٹرسٹکس ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں زیرو اب سٹارٹ میں ریورس کرنٹ کیا ہم بات کریں اب یہ کنیکشن ریورسٹ بائزد ہے تو جب زیرو ہمارے پاس ملی مایکرو ایمپیئر تے وولٹ کم تھا پھر کرنٹ انکریز ہو کے وولٹیج انکریز ہوگے مزید کرنٹ بڑھا کے یہ بڑھ گئے مزید کرنٹ بڑھ گئے اس کے ساتھ وولٹ مزید بڑھ گئے پھر کرنٹ بڑھ گئے وولٹیج اور بڑھ گئے کرنٹ کے بڑھنے سے وولٹیج بڑھتا جا رہا ہے دونوں میں کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں میں یہ ڈیفرنس آ رہا ہے کہ اس میں وولٹیج آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کرنٹ ایک دم ریپیڈلی انکریز ہو جاتا ہے یہ ابھی میں گراپ میں بھی میں نے آپ کو شو کر دیا تھا اس میں یہ چونکہ ریورسٹ ہے ریورسٹ میں کیا ہوگا وولٹیج آپ جتنے زیادہ کرتے جاؤں کہ کرنٹ کیونکہ ریورسٹ میں جا رہا ہے بہت ہی مایکرو ایمپیر کرنٹ انکریز ہوتا پیدا ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا تو بہت ہی سلولی کم تعداد میں بہت ہی آہستہ آہستہ کر کے کرنٹ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے یہ ریزلٹ ہے بھی ہمارے پاس ریورسٹ کرنٹ کے لیے اور ریورسٹ وولٹیج کے لیے اب یہ ریورسٹ ہے ان سے یہ چیز اپوزٹ ہے اس کو بھی آپ ان کیس آف ریورسٹ کہہ سکتے ہیں ہوں اسی چیز کو چیک کرتے ہیں اب اپر ڈائیگرام اب یہاں پر آپ دیکھ لیں فارورڈ کے لیے ڈائیگرام لگتے ہیں جب کرنٹ بھی 0 ہے یہ وولٹیج 0 ہے کرنٹ 0 ہے وولٹیج 0.5 ہے ہمارے پاس دیکھ لیں جب وولٹیج 0 تھا کرنٹ بھی 0 تھا پھر جب کرنٹ وولٹیج ہمارے پاس کیا ہے کرنٹ پھر 0 تھا تو وولٹیج 0.5 یہ 0 ہے یہ 1 ہے تو سینٹر وڑھلا کیا ہوگا 0.5 ہوگا ہمارے پاس آگے دیکھ لیں جب ہمارے پاس وولٹیج 1 ہے کرنٹ بھی 1 ہے وولٹیج جب 1 ہے کرنٹ بھی 1 ہے 0 1 2 3 تو جب وولٹیج 1 ہے کرنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ بھی 1 ہوگا تو اس طرح کی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے ام گراف ڈرا کرتے جاتے ہے ایک اور ویلیوز دیکھتے ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجا اچھی طرح اب دیکھ لیں وولٹیج 1.5 ہے تو کرنٹ فورڈ کرنٹ 2 ہے فورڈ وولٹیج 1.5 ہے تو کرنٹ ہمیں 2 ملا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اگر وولٹیج ہمارے پاس 1.5 یہاں پر اگر وولٹیج 1.5 ہے تو کرنٹ ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے 2 یہاں پر ہوگا ویلیو تو 2 پر پاس کیا ہے ویلیو یہ 1.5 ہے آپ کو 2 ملے گا تو اس طرح سے ویلیو چینج ہوتی جاتی ہے اب ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں فورڈ وولٹیج اور کرنٹ میں سڈن چینج آتا ہے وہ یہاں پر آپ کو کون سا پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ لیں کرنٹ کے بڑھنے سے وولٹیج تو اس پڑ رہا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کرنٹ ایک دم انکریز کر جاتا ہے 5 6 8 10 12 ایک دم انکریز کر جانا اس کو آپ گراف میں دیکھتے ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ دیکھ لیں کرنٹ ایک دم انکریز کر جاتا ہے کرنٹ کا ایک دم انکریز کر جانا وولٹیج کے ساتھ ساتھ بڑھنے سے کرنٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں کرنٹ ایک دم انکریز کر جاتا ہے چینج ان فارورڈ کرنٹ چینج ان ریورس کرنٹ میں ایک بہت ہی فرق آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس گراف کرنٹ تری ہے ہمارے پاس جا پھر دیکھ لیں اگر وولٹیج ہمارے پاس کیا ہے وولٹیج اگر فائف ہمارے پاس کرنٹ کیا ہمارے پاس زیرو ہے اگر وولٹیج فائف ہے کرنٹ ہمارے پاس کیا ہے تری ہے اگر وولٹیج ہمارے پاس کیا ہے فائف ہے کرنٹ میں تری مل رہا ہے زیرو سے ٹین تو زیرو ون ٹو تری ہوگا تو تری آپ کو مل رہا ہے کرنٹ جب فائف ہے وولٹیج جب فائف جب وولٹیج فائف ہے کرنٹ آپ کو تری مل رہا ہے اس طرح آپ کرنٹ اس طرح آپ اس گراف کو بنا سکتے ہیں جب وولٹیج ٹین پہ آ گیا کرنٹ آپ کا فور ہو گیا ریورس کرنٹ فور ہو گیا اب دیکھ لے وولٹیج جب ٹین پہ آ گیا ٹین پہ ٹین کرنٹ فور پہ آ گیا ہ 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 اس طرح آپ بڑھاتے بڑھاتے ہمیں یہ گراف ملتا جائے گا اب ریورس میں بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کس چیز میں چینج آ رہا ہے اس میں کس چیز میں سڈن چینج تا اس میں کس چیز میں رہا ہے یہ پر ریور فارورڈ کرنٹ میں ایک دم انکریز ہو رہا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کریکٹر اسٹکس آف یہ ہمارے پاس کریکٹر اسٹکس آف یہ جو سائٹ پہ ہے یہ ہمارے پاس اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے اس پریکٹیکل میں یہ ایکسٹرا ہے یہ انکلوڈیڈ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ جس میں ہم نے یہ دیکھ پی این جنکشن کو ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس میں ریورس بائس میں اس کے جو گراف تھے یہ تقریبن بلکل وہی چیز جو ہم کورس میں کر چکے ہے وہ چیز یہاں پر صرف ریپیٹ ہو رہا ہے اور وہی چیز یہ آپ کو صرف نظر آ رہے ہے کس طرح کنیکشن ہوں گے کس طرح آپ کو گراف ملے گا تو یہ تمہارے پاس ٹریکٹیکل کہ کس طرح کس چیز کا بائی ویرنگ ریزیسٹنس ریزیسٹنس چینج کریں گے تو فارورڈ اور ریورس کرنٹ پہ کیا فرق یہ تمہارے پاس ٹریکٹیکل ٹینک آل آف یو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ نیکس ٹریکٹیکل کو ام کرتے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ